پاکستان اور انڈیا کا ایک سٹائل ہے جو یہاں کی ایک کوٹ کلچر اور آپ یہ کہہ لیں جو پولیس کلچر ہے اس کے اندر اکثر مدبیڑ ہمیں دیکھنے میں نظر آتی ہے کاریسون کا نام ہے تو وہ بھی یہ بتا رہے تھے کہ ہم نے اس پی صاحب کو کہا کہ سر جی آپ کے سامنے یہ پولیس والا ہمارے اوپر مطلب اٹیک کرنے میں آ رہا ہے ہم تو خلیت کھڑے ہیں تو ایسے چو آیا اس کو کہتا ہے کہ انو پاک اڈیج ہے اور نہ کبھی ہم نے پاکستانیوں نے بطور پاکستانی قوم کے کسی بھی بندے کی لاولیسنس یا اس کے غیر کنونی فیل کو ہم نے کبھی بھی کاؤنٹ نہیں کیا دوسری چیز یہ کہ ان کے اس طرح کی ایکشنز کے ساتھ عوام میں خوف و حراس پیدا ہوتا ہے اور وہ خوف و حراس یہ ہے کہ ایک آدمی کا بندہ کوئی کلیک پکڑ کے لے گئے کوئی دوست پکڑ کے لے گئے کوئی فیملی میمبر پکڑ کے لے گئے اب آگے کیا کرنا ہے انہوں نے وہ بھی نہیں بتاتے چوبیس گھنٹے بعد میجسٹ کے پاس پیش کرنا ہوتا ہے وہ بھی یہ کسی بندے کے خلاف کوئی شکایت نہیں ہوتی اپریہنچن ہوتی ہے کمپلین خلی آئی ہوتی ہے کمپلین بھی دو اترہ کی قانون میں ہے تین بجے کا کہیں گے تو سبھ انہوں پس ہی لے گئے آ جائیں گے تو پولیس کی ایکشنز میں بھی کلیریٹی نہیں ہے لیگل ہیں موسٹلی پولیس کی ایکشنز جو ہے نا وہی لیگل ہیں یہ پھر وہاں سے بھی یہ مطلب ایک اینائیڈ ہو جاتے ہیں نراز ہو جاتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا یہ والا سہر جی پولیس کی اور وکیل کے تو دوستی بنتی بھی نہیں ہے نہ ہونی چاہیے نہ ہو سکتی اور نہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھو پاکستان کے سیکمنٹ کے ساتھ آپ کا حوث حمزہ صاحب رانہ حاضر ہے ناظرین آج ہم حاضر ہوئے ہیں وکلا برادری کے پاس جس طرح کہ آپ کو پتا ہے گزشتہ دنوں جب یہ ایک سیلیبریشن ہو رہی تھی الیکشنز کی لاہور کے اندر تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا ایک رواج ہے ہمارے پنجاب کا یہاں پہ ہوای فائرنگ کا ایک کلچر بہت کومن ہے اس کے دوران کچھ ہوای فائرنگ کے ذریعے جب ایک گولی ایک ساتھی وکیل کو لگنے کی ویسے وہ زخمی ہو گئے اور جو لاہور پولس کی اپیرنٹلی سننے میں آیا کہ طوفانیں بتتمیزی ماں پر کریئرڈ کیا گیا ایس پی کی موجودگی میں وکلا برادری کے ساتھ ایک طرح سے آپ یہ سمجھ لیں کہ ہاتھا پائی ہوئی بقاعدہ اس حوالے سے ایک بڑی ہی بدمزگی کی صورتحال پیدا ہوئی اور آپ کو پتا ہے جس طرح ایک دو لوگ زخمی بھی ہوئے تو اس حوالے سے آج ہم محمد عبدالقدوس ایڈوکیٹس آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں اور اس حوالے سے تھوڑا سا ہم ان کی آگاہی چاہیں گے اور ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ اس واقعات کی اصل میں تناظر کیا ہے اور قانون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے تو آپ ان کے پاس چلتے ہیں اسلام علیکم سر کیسے مزاج ہیں ٹھیک ہے سر مجھے بس ذرا تھوڑا سا آگاہی دیں ہم لاو کو دیکھتے تو ہیں ایمپلیمنٹ ہوتے معاشرے میں عظمت ہی کی جاتا ہے لیکن اس کے پیچھے کیا مینڈسٹ کیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے پیچھے پولیس کے کیا موٹفز تھے اور آیا نگران سیٹ اپ میں ہی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کیا آج سے پہلے بھی اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں نہیں یہ سیچویشن پورے ملک میں جو ایک لائن آرڈر کے جا رہی ہے وہ اسی طرح کیا ہے کہ اس میں پولیس کو ایکٹیو ہونا پڑتا ہے اب اس ایکٹیویشن کے دوران میں پولیس نے اوور ایکٹ کر دیا ہے اوور ایکٹ ایسے کر دیا ہے کہ ایک گروپ آف پیپل ہے وہ اپنی سیلیبریشنز کر رہا ہے اس میں اگر کچھ ناملے ہاتھ وکلا آگئے ہیں ہماری یونیفارم کے اندر انہیں ایریل فائرنگ کیا ہے تو پولیس نے ان کو اپریہنڈ کرنے کی کوشش کی جو اس وقت ان کی ذمہ داری نہیں تھی صرف سیکیورٹی پروائیڈ کرنا تھا اب ان کی اس اپریہنڈشن کے دوران میں ممکن ہے کہ وہ لوگ ہماری بار کے میمبرز بھی نہ ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ پولیس نے ان کو امپورٹ کیا ہو اور پلانٹ کیا ہو اور یہ بھی بات ہے چونکہ ہمارے لاہور کے اندر خاص طور پہ ہماری پولیس کی اور وکلا کی ایک ٹیسل بازی بہت تیزی سے چلتی ہے اور بہت خار بازی کے ساتھ چلتی ہے کیونکہ پولیس والے ہر کیس میں کئی نہ کئی معصوم شہریوں کے ساتھ زیادی کرتے ہیں اور پھر وکلا ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں پھر ان کو پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں پھر ان پولیس والوں کے خلاف کوٹ کے اندر عدالت کو کاروی کرنے کے لیے بھی کہتے ہیں اس وجہ سے یہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک قسم کی خار بازی کی شکل بھی بن جاتی ہے ممکن ہے جو پولیس کی ایس پی تھے وہاں پر موجود انہوں نے اس خار بازی کے تناظر میں وکلا کو سنب کرنے کے لیے ان کو دبانے کے لیے انہوں نے اس طرح کے ایکشن لیا ہے کہ موقع کے اوپر ہی وہ آئے اور ماردھاڑ بھی کرنے کی کوشش کی میرے ایک دوست بھی تھے وہاں پر موقع پر موجود تھے حارس ان کا نام ہے تو وہ بھی یہ بتا رہے تھے کہ ہم نے ایس پی صاحب کو کہا گیا سر جی آپ کے سامنے یہ پولیس والا ہمارے اوپر مطلب اٹیک کرنے میں آ رہا ہے ہم تو خلیت کھڑے ہیں تو اس کو بھی انہوں نے گنر کیا پھر ایس پی صاحب اس کو لے کے تو واپس گئے اسی طرح یہ پولیس والے لوگ جو تھی نیچے والا سٹاف یہ جذباتی ہی ہوا ان کا اور انہوں نے اوپر اٹیکٹ کیا یہ والا سر مجھے تھوڑا سا ایک اور چیز پہ بھی بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ پولیس کیا انسیکیور ہے وہ کلاس ہے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جہاں تو جان کے بڑھا جاتا ہے حالانکہ ان کو پتا ہے کہ آپ نے جو ایک لاو کا پروسیجر ہے کہ آپ نے اگر کسی بندے کو گرفتار کر بھی لیا تو اس کو آپ کو 24 آورز میں سیکنڈ کلاس مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہے ہر صورت لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ ایک ایکٹ آف فورس ایکٹ آف وائلنس یہ مطلب ہم تو سمجھتے تھے کہ وہ کلا ایک شیلڈ ہے اب اس شیلڈ کو بھی بریک کیا جا رہا ہے ایسے ہی ہے پولیس اصل میں اپنی طاقت دکھانے کی کوشش کرتی ہے جبکہ پولیس کا کام جو ہے وہ قانون کے مطابق دماغ کے ساتھ ہے اب جب دماغ کو استعمال کریں گے قانون کے مطابق اپنے سٹیپس اٹھائیں گے اور پھر اپنا کلم استعمال کریں گے اس کے لیے وہ اپنی ایویڈنس لے کے پھر جب کسی بندے کو پکڑنا ہو تو پھر طاقت استعمال کی جاتی ہے یہ کسی بندے کے خلاف کوئی شکایت نہیں ہوتی اپری ہنچن ہوتی ہے کمپلین خالی آئی ہوتی ہے کمپلین بھی دو طرح کی قانون میں ہے تو یہ ساری کمپلینز کو ایک اسٹائل سے ڈیل کرتے ہیں شک کی بنیاد پہ آتے ہیں اور پھر لے جاتے ہیں بعد میں کہتے ہیں مارکوٹائی کر کے اور پھر وہ یا اور طرح سے ٹیرر کر کے دوسری چیز یہ کہ ان کے اس طرح کی ایکشنز کے ساتھ عوام میں خوف و حراس پیدا ہوتا ہے اور وہ خوف و حراس یہ ہے کہ ایک آدمی کا بندہ کوئی کلیک پکڑ کے لے گئے کوئی دوست پکڑ کے لے گئے کوئی فیملی میمبر پکڑ کے لے گئے اب جاتے ساتھ ہی اس کو بتاتے ہی نہیں بات بھی نہیں کرتے بتاتے بھی نہیں اس کو ملنے بھی نہیں دیتے پھر یہ تفصیل بھی نہیں بتاتے کہ اس کو کیوں لے کے آئے ہیں اب آگے کیا کرنا ہے انہوں نے وہ بھی نہیں بتاتے پھر چوبیس گھنٹے بعد میجیسٹ کے پاس پیش کرنا ہوتا ہے وہ بھی یہ فکس ٹائم کے اندر نہیں کرتے صبح کا یہ ان کے وارثان کو کہیں گے کہ ہم نے لے کے آنا ہے دس بجے پھر یہ تین بجے آئیں گے تین بجے کا کہیں گے تو سب انہوں پہ لے کے آ جائیں گے تو پولیس کی ایکشنز میں بھی کلیریٹی نہیں ہے لیگل ہیں موسٹلی پولیس کی ایکشنز جو ہے نا وہ ہی لیگل ہیں انہیں لیگل ایکشنز کی وجہ سے پبلک کے اندر ان کا ٹرسٹ کوئی نہیں ہے اور پبلک پھر کوشش کرتی ہے کہ ہم کسی آہ لیگل سرویسز ہائر کریں لیگل سرویسز جب ہائر کی جاتی ہیں تو یہ پھر وہاں سے بھی یہ مطلب ایک آہ اینائیڈ ہو جاتے ہیں نراز ہو ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا یہ والا تو یہ ان کا اوورال جو پولیس کا کنڈکٹ ہے وہ سیٹیزنز کی سیٹسفیکشن ہونے چاہیے قانون کے مطابق کھلی طرح قانون جو ریکوائر کرتا ہے اس کے مطابق عمل درامت کریں ہر جگہ طاقت کا استعمال کرنا یہ غیر ضروری بھی اور غیر قانونی بھی ہے طاقت کا استعمال وہاں کیا جانا چاہیے جہاں پر طاقت کا استعمال کرنا ضروری ہے موسٹلی بہت سارے کرائمز ہم دیکھیں خبریں دیکھیں کہیں پر بھی پولیس موقع پر طاقت کا استعمال نہیں کرتی شبکر کے پیچھے کھڑی رہتی ہے کہ اچھا جب اکرنس یا وقوعہ ختم ہوگا تو پھر کسی بندے کو بیجیں گے وہ انفرمیشن لاؤ کے کلیکٹ کر کے ان کو دے گا اس کے بعد پھر یہ جائیں گے اور کبھی کسی کو کبھی کسی کو یہ اٹھا کے لیں گے جہاں سے بھی اٹھا لیں گے یہ تو پھر گھر میں جانے کے لیے پولیس نے اگر گھر میں اگر انٹر ہونے تو پھر اس کے لیے ان کے پاس کم از کم میجسٹ کی پرمیشن ہونی ضروری ہے تو جب یہ کسی سسپیکٹ کو چیز کرتے ہوئی کسی کی پیسے جاتے ہیں تو اس وقت نہیں ہے تو سسپیکٹ کو تو کبھی چیز کرتے ہوئے پولیس کو دیکھا نہیں ہے کچھ جو دیکھتے ہیں تو وہ موقع پر نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں آج کل تو لار میں کیمرے وغیرہ لگے ہوئے ہیں وہ کیمرے بھی دکھا دیتے ہیں پولیس چیز کر رہی ہے چیز کرتے کرتے پہنچ گیا اور اس کو پکڑ لیا تو جو جو جرم کر کے بھاگتا ہے نا وہ گھر میں نہیں گھستا اس کی کوشش ہوتی کہ میں بھاگ جاؤں اور جب اس کو یہ پتا ہو کہ پولیس مجھے چیز کر رہی ہے تو پھر وہ گھر میں نہیں گھسے گا وہ بس پولیس کو ڈوچ دیکھ کے نکلنے کی کوشش کرے گا لیکن جب پولیس ہے تو یہ ایک ادار ہے ان کے پاس ساری کمیونکیشن کے سارسز ہیں یہ کمیونکیٹ کرتے ہیں ہم اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں اس روڈ پر ہیں اس ڈائریکشن میں ہیں پھر وہ جو کمیونکیشن سننے والی لوگ ہیں نا وہ آگے سوشی کے مطابق اپنے رخ موڑ لیتے ہیں تو وہ موڑ کے بند اپری ہنڈ ہو جاتا ہے موقع پر لازم مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے کافی جگہوں پر یہ دیکھا ہے کہ ایک بڑا نا ہماری پبلک میں یہ بڑا ایک میں اسے یہی کہوں گا کہ ایک نیرٹیف کریئٹ کیا گیا کہ نیرٹیف یہ ہے جی کہ وکلا بھی گھنے ہیں ینگ ڈاکٹرز بھی گھنے ہیں تو کیا وکلا کے پاس تو چلے ینگ ڈاکٹرز کے پاس تو ایک ایسا فورم نہیں ہے وکلا کے پاس ایک ایسا فورم ہے کہ وہ لیگل ریفارمز پولیس ریفارمز جسے ہم کہتے ہیں وہ وکلا میرے خیال میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر وہ کوٹس میں اس طرح کی پیٹیشنز دائر کریں تو کیا وجہ ہے ہم لوگ ایک جسا کہتے ہیں سٹیٹ آپریشن کا شکار رہتے ہیں تھرو پولیس آپ اس سوالے سے کیا کہتے ہیں سر جی سوال اتنا مشکل بھی نہیں ہے لیکن اس کا جواب بھی بڑا طویل ہے آپ نے پچھتر سال کی بات پوچھ رہے ہیں میں پچھتر سال کی بات نہیں کروں گا بات صرف اتنی ہے کہ ہم پاکستانیوں نے اپنے نہ قانون کے بارے میں اس کو سیکھا ہے نہ اس کو جاننے کی کوشش کی ہے اور نہ کبھی ہم نے پاکستانیوں نے بطور پاکستانی قوم کے کسی بھی بندے کی lawlessness یا اس کے غیر کرنے فیل کو ہم نے کبھی بھی count نہیں کیا بس اس اس شکنجے سے جان چھوٹتی ہے تو ہم شکر کرتا ہے یا اللہ ترہا کہ جان چھوٹے گی بس کارتے ہیں تو پھر جو اس کیلئے کچھ لوگ وہ کلا میں ہوتے ہیں وہ public interest litigation کے اندر کچھ چیزوں کو لے کے جاتے ہیں وہ بات کرتے ہیں کام بھی کرتے ہیں تو پھر آگے عدالت جو ہے وہ پھر بہت ساری چیزیں دیکھتی ہے لیکن پھر وہ ایک اور different angle ہے لیکن اس میں عدالت کا کم اور جو ہماری قانون ساز اسیمبلی ہے اس کا کردار زیادہ ہے یہ لوگ جن کو ہم ووٹ دے کے اسیمبلی میں بھیجتے ہیں بسیکلی یہ ہمارے نمائندے ہیں لیکن یہ ہمارے نمائندے ایکزیکٹیو کے ساتھ مل جاتے ہیں اور اپنی relationship بنا لیتے ہیں اور میں complaint کرتا ہوں تو یہ ایک سفارشی دوسرے کا بن جائے گا ایک ایم پی ایک امن دوسرے کا سفارشی بن جائے گا نا یار یہ پولیس والا یہ executive کا آدمی یہ ڈی سی او یہ اسی یہ فلان یہ فلان یہ تو میرے تعلق والے چھوڑ دو تو پھر اس وجہ سے یہ جو ہمارے چوکی دار بسیکلی جن کو ہم چوکی دار کہتے ہیں وہ تو ہمارے بھائی ہیں بسیکلی جو ہمارے چوکی دار ہیں ہماری یہ party ہے یہ ہمارا ایم پی ہمارے ساتھ زیادتی کی جب accountability یہ assembly میں بیٹھ کے کرے گا department کی کسی کی بھی تو پھر ہم لوگ محفوظ ہوں گے جس setup کے اندر ہم ہے اس میں ہم سو سال بھی لگے ہیں ہم نہیں ہم اپنے لیے صحیح آدمی کو چونے جس کو چونے اس سے ہم پوچھیں بھی ہم نے شکایت کی تھی تم نے اس شکایت کا عزالہ کیوں نہیں کیا تو پھر وہ آپ کو جواب دے گا وہ اپنی رشتداری اپنا تعلق executive کے ساتھ بنانے کے بجائے عوام سے بنائے اور پھر عوام کی satisfaction جو ہوتی ہے وہ ریاست کا بہتری مفاد ہوتی ہے سر ہم نے جساں دیکھا ہے ماضی قریب میں یا ماضی بعید میں ہم نے یہ دیکھا ہے پولیس سے آپ لوگ کے تعلقات کبھی بھی کوئی بہت friendly opposition والا مزار نہیں رہا کہ جی آج اس طرح گورنمنٹ میں ہوتا ہے کہ opposition آپ کو بہت زیادہ support دے آپ لوگ کے آپس میں بہت زیادہ دیکھتے ہیں نا 36 کا آنکڑا ہے تو اس حوالے ذرا بتائیں سر جی پولیس کی اور وکیل کے تو دوستی بنتی بھی نہیں ہے نہ ہونی چاہیے نہ ہو سکتی ہے اور نہ ہے دونوں قانون کے رکھوالے دونوں کا اپنا اپنا مرکز ہے اپنی اپنے راستے ہیں کام کرنے کی تو پولیس میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ طاقت استعمال کرتے ہیں تو طاقت تو استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ماضی میں ماضی کے اندر ہماری جو پچھلی کیابنٹ تھی ہمارے سیکٹری صاحب تھے عمر وقاس وڑائی صاحب کیسے یہ عدالتی ہاتھیں کے اندر کھڑے ہو کہ ایس پی صاحب جو ہے وہ ہمارے سیکٹری صاحب کے ساتھ مطلب ایک کنفرنٹیشن میں آ گئے حالانکہ کنفرنٹیشن کی ضرورت نہیں تھی ایس پی صاحب کو کرنے کی وہ مطلب یہاں پہ میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں کہ کتنا اچھا کنڈکٹ تھا پولیس کا کیپٹن صاحب ہوتے تھے جو ایک بم دھماکے میں شہید ہو گئے کیپٹن موبین صاحب میرا خیر ان کا نام تھا ایس پی کیا اور ہماری ساری کیابنٹ ایون کے ہمارا ہر لائر اپنی گاڑی اپنی موٹسائیکل سڑک پر پارک کرنے کی بجائے وہ سیشنز کوٹ کی نئی پارکن کی بیسمنٹ جا کے پارک کرنے لگیا تو وہاں تو اس وقت تو ان کیپٹن صاحب کے ساتھ تو کبھی کسی نے اخلاق میٹر کیا اور انہیں نے دل جیتے اور وہ ہمیں سب کو موڑ کے ادھر لے گئے اور ہم جانا شروع ہو گئے تو ان کی اشادت کے بعد پھر وہ کوئی اور صاحب نہیں آگئے پھر وہ دوسرا چلا پھر اس طرح یہ جو سویل تنویر صاحب کا واقعہ پچھلے سال میں ہوا سیشنز کوٹ کے اندر وہ اور یہ وہی سویل تنویر صاحب ہیں جنہوں نے اس دفعہ دوبارہ وقلہ کے اوپر انہوں نے حملہ بھی کیا یہ اپنی پولیس فورس کا یعنی میں اگر دوسری لفظوں میں میں اس کو سمرائز کروں تو الیکشن ڈے والے دن شام کے وقت جو پولیس گردی ہوئی ہے وقلہ کے ساتھ یہ وہی ایس پی صاحب ہیں جنہوں نے ہمارے سیکٹری صاحب کے ساتھ جو ہے نا وہ انہوں نے تقرار کی اور تلخی کی اور اس طرح کیا تو یہ پولیس کا ایک روایتی کلچر ہے ان کو چاہیے کہ یہ روایتی کلچر کو کیپٹن مبین صاحب کی طرف ریفر کرتے ہیں کہ یہ ان کو کاپی کیا کریں ان کو فالو کیا کریں انہوں نے ہمارے ساتھ وہ ایشو ریزول کیا ایرمی کیبلی کہ جو شاید ہمیں بھی لگتا ہے کہ ہونا مشکل ہے انہوں نے وہ ریزول کر دیا تھا تو سمپل سا ہے کہ یہ دو مثالیں ہیں دو مثالوں کے بعد یہ بات بڑی واضح ہے کہ پولیس کے جتنے بھی آفیسرز آتے ہیں جوان آتے ہیں وہ وقلہ کو بھی آکھے تو آنکھیں بھی دکھاتے ہیں اور پھر آکھے کہتے ہیں آئے اسی دیکھ لانگے تو انہوں تو ان کا یہ کنڈک چینج ہونا چاہیے ہماری کیابنٹ بیٹھی ہوتی ہے ہمارے لیڈرز ہوتے ہیں ہماری یونین کے نمائندے بھی کہا جا سکتا ان کو ان کے ساتھ کوئی کورسپنڈنس ہوتی ہے میٹنگز ہوتی ہیں بیٹھے ایشو ریزول کرتے ہیں ایک دفعہ تو میرے ساتھ خود سیول کوٹ کے باہر میں کھڑا تھا تو ان دنوں میں کوئی سپرائک چل رہی تھی تو اسلام پورے کے ایسے چو آیا تو میں نے وہ ہماری جو پارکنگ جو پارکنگ بے پہ جو ہمارا اپریٹر ہوتا ہے نا اس کے پاس پارکنگ لگی تھی گاڑی کی چابیاں بہت ساری تھی تو ایسے چو آیا اس کو کہتا ہے کہ انو پاگ گڈیچ ہے میں انہوں نے کہا یار مسئلہ دس کی تیرا تو انہوں نے کوئی گڈیچ مانا ہے تو وہ میری فوٹوز اتارنے لگ گیا وہ ایسے چو کہتا فوٹو لالا ہے ہاں میں کہا میری فوٹو اتار لائے تو جا کے اچھی جگہ تھی تھانے سجا بھی نہیں کہ یہ کوئی اچھا رشتہ ہو جاتے پیج بھی نہیں میں قبول کر لگا تھی نا وہ مطلب پولیس کا کنڈکٹر مزاج ہی ہے یہ والا ساری آپ نے بڑی ایک اس لیے پولیس والوں کو جو اپنا رویہ ہے نا وہ ایک طاقت طاقت ہوتی ہے لیکن بارال دکھانی نہیں دکھائیں تب جب ضرور تو آئیں بیٹھے بات کریں جو قانون ہے اس کا مطابق چلیں ہر جگہ طاقت وکیل ہے طاقت قانون ہے طاقت اگر مطلب اندھے ٹیچر ہے طاقت اندھے ٹیچر ہیں طاقت اور ٹیچر ہیں تو طاقت اب آیا جو نے علاج وہ پروٹیسٹ کر دیا ان کے اوپر طاقت ہینڈی کیپ آگئے ان کے اوپر طاقت کا استعمال کئی عورتیں آگئے ان کے اوپر طاقت کا استعمال تو یہ یہ پولیس کو اپنے مزاج چینج کرنا پڑے گا تینکیو سو مچ سر آپ نے بڑا ایک اینڈ میں آپ کی حصے جو ہے نا مزا وہ کافی کافی گہ رہی ہے تو ناظرین آپ نے جس طرح دیکھا ہم نے عبدالقدوس ایڈوکیٹس آپ سے اس حوالے سے بات کی مجھے یقین ہے کہ ہمارے جو ویورز ہیں ان کی آگاہی کافی حد تک ہوگی ہوگی اس طرح کے میٹرز چلتے رہتے ہیں آبویسلی جو پاکستان اور انڈیا کا ایک سٹائل ہے جو یہاں کی ایک کوٹ کلچر اور آپ یہ کہہ لیں جو پولیس کلچر ہے اس کے اندر اکثر مدبھیڑ ہمیں دیکھنے میں نظر آتی ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ سارے معاملات بخیر اور آفیت حل ہوں اٹھو پاکستان کے پلیٹ فارم سے اپنے حوش رمضہ ساجد رانا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ